اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینلی لیف لائف اید نادیا ان یوکے تو آج کرد یہ جو ولاغ ہے تھوڑا لیٹ آیا ہے دوستو اور شروع ہو رہا ہے کل سے یعنی فرائیڈے سے تو دن بہت اچھا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی تو ویسے ہی باہر نکلنے کو کار میں ہی ذرا چکرمانے کو دل کیا تو بیٹ گئی میں ساتھ کیونکہ پیٹرل لینے جانا تھا کار میں چاہیے تھا تو ہم لوگ نکلے اور دیکھیں کتنا خوبصورت دن ہے ویورز اور جتنی دھوپ ہوتی ہے سردیوں میں یہاں اتنی ہی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی تھنڈا دن ہوتا ہے لیکن سکائلائن دیکھیں آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ بادل تو بس تھوڑا سا ہمارے انڈ ویسے فریش ہو جاتا ہے حالانکہ واک کرنی چاہیے نکل کے باہر لیکن کئی دنوں سے میں نہیں واک بھی نہیں کر رہی ہوں تو مجھے دوبارہ سے سٹارٹ کرنی چاہیے اپنی واک بس سوچ کے رہ جاتے ہیں لائف سٹارٹ بیزی اتنا ہے گھر کے کام جاب اور پھر بس ایسے ہی لیزی ہو جاتا ہے انسان سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو کیسے آپ سب لوگ کیسا گزرا ہے آپ کا دین تو یہ کل سے فلوگ سٹارٹ ہو رہا اور سوری فرنڈز آج کا فلوگ تھوڑا لیٹ آیا ہے آپ کو پتہ ہے ویکنڈز بیزی ہوتے ہیں دو چھٹی آتی ہیں اس میں اتنے ساتھ کام ہوتے ہیں گھر کے یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں تو جو پائرٹی ہوتی ہے جن چیزوں کی ان کو پہلے دی جاتی اور دینی بھی چاہیے ہمیشہ تو یہ دیکھیں بس ہم جا رہے ہیں پیٹرل لینے کے لیے تو آج کل تو گروسری کے علاوہ اور کہیں چکر لگتا بھی نہیں وہ بھی گروسری جو لوگ روٹین سے جا کے کرتے ہیں اور وہی لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں آن لائن ہی کر کے فارغوں اتنی عادت ہو گئی ہے پچھلے سال سے آن لائن شاپنگ کی گروسری ایون گروسری کی اور کافی ٹھیک رہتی ہے تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں بس ہم پیٹرل سٹیشن تو یہ میں کہہ رہی تھی ویورز کے اگر گروسری نہ ہو تو پھر تو بالکل بھی کسی چیز کی خاص ضرورت نہیں ایسا چاپ کو باہر نکلنے کی اور ویسے بھی چیزیں تقریبا شاپس وغیرہ بند ہی ہیں تو بس یہ واپسی کی طرف رواندہ وہاں ہیں گھر آ رہے ہیں تو میں تو بالکل ہی آوائیڈ کرتی ہوں نہیں جاتی بالکل جب تک کہ بہت ضرورت نہ ہو نکلنا گھر سے تو نہیں نکلتی کافی خیال کرتی ہوں میں جو لوگ شیلڈنگ میں ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے صحت سے زیادہ امپورٹنٹ بھڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ بس آ گیا ہے گھر اور بس سینٹر ہو رہے ہیں ہم گھر چلیں گے گھر کے باقی کام وغیرہ جمعہ کا دن تھا وہ بھی بڑا اچھا بیزی ہی گزرتا ہے اور بس اچھا دن گیا اور یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کو کیا ہونے والا تھا دیکھئے یہ سیٹریڈے کا دن آج کا اور سما ہی بدل گیا رات کو سنو فول ہوئی تھی رات کے تقریبا آٹھ بجے کے بعد سٹارٹ ہوئی اور کافی نوائزیز آئے شور شرابہ باہر سے تو نیبرز کے بچے بیرا نکل کے کافی انجوائے کر رہے تھے فیملیز لائک بچے کھیل رہے تھے سنو میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے پیرنٹس بھی افرٹ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ باہر کوٹ وغیرہ پہن کے تو کھیلتے ہیں سنو میں مزہ آتا ہے تو یہ اوپر بھی کافی تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے لیکن آسمان بلکل صاف ہے ٹھنڈ بہت زیادہ تھی تو باہر جانے کی تو میں نے جا کے کوئی کوششنے کی بنانے کی پیچر یا مووی تو اتنی زیادہ تھی بھی نہیں ملٹ ہو رہی تھی اب تو بلکل ہی اس کے بعد میرے روٹین کے کام شروع ہو جائیں گے دوستو بس آپ کا پتہ ہے ڈیپ کلیننگ کا ٹائم ویکنڈ پہ ہی ملتا ہے پہلے تو تھوڑی سی کینڈلز جلائیں گے تاکہ اچھی سی فریگننس ہو جائے گھر میں ضرورت پڑتی ہے ان کی ایون تو وینڈوز وغیرہ کھلی رہتی ہیں کھولتے ہیں ہم انٹر میں اس کے باوجود بھی گھر کے اندر اچھی سی ایک فریگننس میل ہو تو اس کے لیے مجھے تو بہت شوق ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی میں نے کینڈلز رکھی نہیں ہے تو میں کبھی کبھی یوز کرتی ہوں ان کو تو یہ تو بہت ہی ویلوٹ روز کی بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے اس کی فریگننس تو بس تھوڑا سا باہر نظر ماری نکل کے کہ کیا سماہ ہے اتنی خاص کوئی سنو نہیں ہے لیکن جنہوں نے چلنا ہے فٹ پات پہ ان کے لیے تھوڑا سلپری شاید ہو سکتا ہے ہو گا دیفنیٹلی میں تو نہیں نکلی باہر بس تھوڑا سا دیکھ کے پھر اپنے دن کا آغاز کرتی ہوں یعنی کہ کلیننگ کا تو آج میں اپنے باثروم کو اچھا سا ڈیپ کلین کروں گی لیکن میں آپ کو دکھاؤں گی نہیں پورا تھوڑا سا صرف ایک ایک سیکشن باثروم کا میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گی کہ کیسے میں نے اس کی ڈسٹنگ وغیرہ کی اوویسلی کلیننگ کی ویڈیوز تو آپ لوگ بڑے یوزی اتنا یہاں پہ کلٹر جمع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ چیزیں رکھتے ہیں اور پھر اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد بس میں نے آج ڈیپ کلیننگ کا سوچا ہوا تھا کہ میں اچھی طرح سے ڈیپ کلیننگ کروں گی اپنا واشروم تو ویسے تو دھولتا ہے ویک میں دو دفعہ لیکن یہ اچھی طرح والی کلیننگ تو فیو ویکس بعد ہی ہوتی ہے تو یہ دو تین ہفتے کے بعد میں کر رہی ہوں تو کافی ڈسٹ نظر آ بھی رہی ہوگی آپ کو تو میں یہاں سبس سارے آئٹمز اٹھا لوں گی تو یہاں پہ وہی چیزیں رکھتے ہیں جن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یا پڑھتی ہے آتے جاتے چلتے پھرتے یوز کرنے کی لیکن اس میں سے بھی میں ڈی کلٹر کروں گی آدھی چیزیں اب استعمال میں نہیں ہیں تو ان کو اٹھا دوں گی تو بس دوستو ایسے ہی چلتی ہے کیونکہ کام سارے خود ہی منیج کرنے ہوتے ہیں جوب کے ساتھ آپ کو گھر کے بھی روٹین کے تو ویکیم وغیرہ یہ وہ ڈسٹنگ یہاں اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں کافی ڈسٹ ہوتی ہے تو میں بھی دکھاؤں گے کہ کتنی ڈسٹ یہاں سے یہ نکلی ہے یہاں سے تو چیزوں پہ بھی بڑھ جاتی ہے ڈسٹ اور شیلس وغیرہ پہ بھی تو سپاکلنگ کلین ہر بندے کو یہ اچھا لگتا ہے میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ڈسٹ نہ جمع ہو بس جیسے ہی لگے کہ کوئی کورنر گھر کا ہوا ہے تو اسے فوراں صاف کر دیا جائے تو بس ابھی اس کو باقی چیزوں کے واش کروں گی جو اس کے پر پڑی ہوئی تھیں ان سب کو اچھی طرح سے واش ہی کر لیتی ہوں میں کیونکہ دھونے سے ٹھیک ہے وہ صاف بھی ہو جاتی ہے اور یہ بھی سنکھ بھی کافی گند ہے سب صفائی اچھی طرح سے بعد میں ہو جائے گی ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے اور آپ کے ساتھ پورا نہیں شیئر کر رہی صرف تھوڑا سا بس اپنا کلیننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں تو دوستو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور شیئر بھی کیجئے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ اس وقت سبسکرائبر اپنے میں نہیں شو کر رہی ہوں لیکن میں نے سوچا ہے کہ جیسے ہی زیادہ ہوں گے تھوڑے سے اور مجھے لگے گا کہ اس وقت میں شیئر کروں اپنے فرینڈز یوٹیوب فیملی کے ساتھ تو میں پھر سبسکرائبرز بھی آپ کے ساتھ شو کروں گی دیفینٹلی اور بڑھ رہے ہیں الحمدللہ سبسکرائبرز بھی اور انشاءاللہ جلدی ہی جیسے ہی کچھ زیادہ ہوتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اس وقت مجھے ایسا اچھا یہی بہتر لگا کہ میں ہائیٹی کر دوں کیونکہ ابھی انیشل سٹیج ہے میرے چینل کی تو ذرا تھوڑے بہت اور ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ میں شو کر دوں گے اپنے سبسکرائبرز تو یہ ایک دیکوریشن پیسہ ہے اوپر رکھا رہتا ہے وہاں مجھے پسند ہے ڈیفرنٹ کارنرز میں اچھی چیزیں تھوڑی سی جو پسند آئیں تو وہ رکھیں اور بس ان کو اچھی طرح سے واش کر رہی ہوں تو بس چل رہی ہے روٹین اچھی الحمدللہ تو فیملی کے ساتھ بھی سپینڈ کرنا ہوتا ہے ٹائم دینا ہوتا ہے سب کو ضروری ہوتا ہے سب کو ان کے حصے کا ٹائم دینا یہ چیز بہت ضروری ہے جیسے آپ کے پاس ٹائم ہو اپنی ہابیز وغیرہ بعد میں ایک سائٹ پہ آ جاتی ہیں پہلے فیملی ٹائم ہوتا ہے پہلے تو سب سے پہلے گھر کے کام ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے ہو چکی ہے اس کارنر کی کلیننگ شیلپ کی اور یہ رینج ہو گئی ہے تو وہاں ٹیٹری فیس واش پڑا ہے میرا لیفٹ پہ پھر کوکنٹ آئل جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک ولوگ میں وہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایوری ڈی یوز کی میری چیزیں ہیں میں وہ یہ رکھتی ہوں اور یہ باڈی میسٹ ہے ایک ضرورت پڑتی ہے اندر آتے جاتے آپ کو سپریے کرنے کی پھر ایک اور باڈی میسٹ ہی ہے دوسری برینڈ کا پھر یہ ڈف کا ایک شاور اوئل ہے مجھے بہت پسند ہے بہت اچھا ہے میں نے ٹرائے کی مجھے اچھا لگا اس کے بعد دو پرفیوم پڑے ہیں بس یہ روز مرہا کی جو آتے جاتے ہوئے یوز کی چیزیں یا واش روم میں وہ رکھی رہتی ہیں یہاں پہ باقی تو شیلپس میں ہی ہوتی ہیں تو بس یہ اپنی باتھروم کی اس ونڈو کی طرف آگئی ہوں میں اپوزٹ سائٹ پہ اس کو بھی تھوڑا سا آج تو ویسے تو ساری ہی ڈیپ کلین ہوگی اوپر سے نیچے نیچے تک لیکن یہ میں نے سوچا یہ بھی تھوڑا سا آپ کو شیئر کر لیتی ہوں دکھاتی ہوں میں انٹی بیکٹیریل وائپس یوز کر رہی ہوں یہاں اس وقت ٹائلز پہ تو یہ جو چھوٹی ونڈو ہے ہمارے گارڈن کی طرف ہی کھلتی ہے پیچھے جو بلیک سا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سوئنگ ہے جھولا پڑا ہے پیچھے لیکن سردیوں میں انیوزل نہیں ہے اب یہاں پہ گرمی ہونا ہوتی ہے کافی گرمی اور بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے پیچھے بیٹھ کے دھوپ بہت کم ملتی ہے سردیاں میں تو کوشش کرتے ہیں کہ پھر باہر کافی جتنا ٹائم یوز کر سکیں باہر سپینڈ کریں تو یہ بس تھوڑے بہت ڈیکوریشن پیسیز اس ونڈو میں بھی ہیں جو کہ میں ان کو بھی کلین کر کے وائب کر کے رکھ رہی ہوں یہاں بھی میں نے کینڈل جلا دی ہے فرینگنس والی اور دیکھ لیجئے آپ یہ کافی بڑی ہے اور اس کی بھی بہت اچھی سمیل ہے تو کافی اس کے بعد جب میں موب وغیرہ کروں گی ڈیٹال سے تو پھر یہ اس کو بھی ایک گھنٹے تک جلا کے رکھوں گی یہ ایک اور ائر فریشنر ہے اچھی فرینگنس ہے اس ان کی یہ میں نے مجھے نہیں یاد کہاں سے لیے تھے لیکن شاید ہوم سینس سے لیے تھے تین چار ڈیفرنٹ فلیورز والے تو بہت اچھے ہیں ذرا جن کو الرجی ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کئی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے ڈیفرنٹ سمیل اور پرفیوم سے تو ان کے لیے ٹھیک نہیں لیکن میرے لیے ٹھیک ہے تو میں یوز کرتی ہوں جب بھی مجھے لگے کہ انہیں یوز کرنا ہے اچھی فرنگنس کیلئے تو یہ دیکھئے سپاکلنگ کلین سنک تو ہو گیا ہے صاف اچھی طرح سے میں نے دھویا اس کو صاف کیا جو روٹین میں کرتی ہوں تو یہ دیکھئے براؤن براؤن سا جو میں آپ کو شوک کر رہی ہوں یہ ایونچلی کچھ عرصے بعد بلڈ ہو جاتا ہے دوستو اور اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک وہ ملتی ہے ایڈرنو اس کو کیا کہتے ہیں بھی اچھی طرح سے کلین کیا ہے سپریڈ لگا کے اچھی طرح سے اس کو صاف کیا ہے تو بس اسی پہ ختم ہو جائے گا جلدی ہی یہ ولاغ اینڈنگ اسی پہ ہو رہی ہے تو اب بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو آج کا میرا یہ ولاغ انشاءاللہ پھر جلدی ملیں گے ایک نئے ولاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملقات ہوگی جلدی اللہ حافظ